اسلام علیکم یہ کاشانائے بصیرہ ڈاٹ کام کا آڈیو بک سیکشن ہے آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول اس کا دوسرا حصہ ملائزہ فرمائیں اب ہم اصل بحث کی طرف پلٹتے ہیں الہی جہاں بینی اور خدا پر ایمان اپنی ایک فطری بنیاد رکھتا ہے یعنی دنیا میں بیکرانک قدرت کی محتاجی کا احساس تمام انسانوں میں موجود ہے اگرچہ کبھی کبھی وہ اس بات کے سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ بیکرانک قدرت خدا کی قدرت ہے یا فطرت کی قوت ہے بہرحال اصل چیز محتاجی کا احساس ہے اس لئے الہی جہاں بینی جو پوری کائنات کو ایک بیکرانک اور باشعور قدرت کا محتاج سمجھتی ہے انسانی فطرت سے بھی ہم آنگھن ہیں جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتی ہے اور یہ الہی جہاں بینی کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے جہاں بینی کے بہتری نظریہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ انسان کو امید عشق اور ذمہ داری عطا کر دی ہے اگر کسی مدرسے کا ایک طالب علم یہ جان لے کے اس کی محنت بیکار نہیں جائیں گی اور اس کے حاصل کردہ نمبر کا سوان حصہ تک شمار میں آئے گا اور اس کے ماخول عذر قبول کیے جائیں گے تو وہ خصوصی لگن کے ساتھ تحصیل علم جاری رکھے گا الہی جہاں بینی میں انسان یقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا کی نگرانی میں ہیں اس کا عذر قابل قبول ہے اور اس کی ذرہ بر نیکی عبادی سے بے توجہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے نیک کام کا خریدار خدا ہے اور اس کے جان و مال کا عوض بہشت اور عزوان ہیں ایک طرف غیبی سہارے اور دوسری طرف شک و شبہ بھول چوک اور غلطی سے پاک الہی جہاں بینی کا یہ مکتب انسان کے دل میں امید کے چراغ جلا سکتا ہے کس قسم کا ایمان اور میلان قابل قدر ہے قرآن میں ایمان اور میلان کی مندرجہ زید صورتوں پر نکتہ چینی کی گئی ہے وقتی اور آردی میلان مثلا جیسے ہی خطرہ محسوس ہو اور اپنی کشتی کو ڈوبنے کے قریب دیکھا تو یا اللہ کی فریاد بلند کر دی لیکن جو ہی مسئبت سے چھٹکارہ ملا اور اپنی کشتی کو کنارے پر پایا تو دوبارہ گہرے خدا کے پیچھے چل دیے اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے اس کی عبادت کرنے والے بن کر خدا سے دعا کرتے ہیں پھر جب وہ انہیں خوشکی میں پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراں شرک کرنے لگتے ہیں کبھی ایمان اور میلان کسی اقلی دلیل اور برہان کے بغیر صرف باپ داداؤں اور پرکھوں کی تقلید کی خاطر ہوتا ہے جیسے بد پرستیوں کا ایمان جو نبیوں کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم نے بدوں کی پودا کا یہ اقیدہ اپنے بزرگوں اور پرکھوں سے سیکھا ہے قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے سورہ شورہ آیت چوہتر کبھی یہ ایمان دل و جان سے نہیں بلکہ محظ ظاہری ہوتا ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے یہ رب کہتے ہیں ہم ایمان لائے اے رسول کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے جہالان کی ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہوا ہی نہیں سورہ حجرات آیت چودہ کبھی ایمان عمل کے بغیر ہوتا ہے اگرچہ وہ شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے سفت ہوتا ہے قرآن میں ایسے لوگوں پر نکتہ چینی سے متعلق بہت سی آیتیں ملتی ہیں کون سا ایمان قابل قدر ہے قرآن کی روح سے صرف وہ ایمان قابل قدر ہے جس کی منیاد عقل اور صحیح سوچ بچار پر ہوتی ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو آسمانوں اور زمین کی بناوت پر غور کرتے ہیں اور بے سختہ قیر اٹھتے ہیں کہ اے خمارے خدا تو نے انہیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا سورہ آل عمران آیت 151 خدا پر ایمان کی اثار عشق اور امیت کا جذبہ جو شخ یہ جانتا ہے کہ اس کے تمام آمار شمار میں آتے ہیں اور اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا اور اس کی کوشش کا خریدہ خدا ہے وہ بھی بحشت اور عزوان کے عوض جہاں تک کہ وہ کبھی کبھی کسی کوشش کے بغیر بھی صرف انسان کی نیک نیتی پر ہی نام اور کرام عطا کر دیتا ہے تو وہ شخص عشق اور امیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہ مکاری کمینگی اور یاکاری سے دور رہتا ہے جو شخص اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر اور خدا کو اپنا ناظر جانتا ہے وہ کسی قسم کا دوخہ اور مکر نہیں کر سکتا عزد جس شخص نے خدا کی عطاعت قبول کر لی وہ اس کے علاوہ کسی اور قوت اور ملصب کے سامنے نہیں جگتا اور سب کو اپنی ہی طرح کا انسان سمجھتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا چونکہ وہ اپنے وقتی عمل کے عوض باقی رہنے والا اور دائمی بدلہ پاتا ہے اور قسم قسم کے کمزور سہاروں کے بجائے خدا ہی کا آثرا لیتا ہے اس لیے وہ ہرگز گھاٹے میں نہیں رہتا وہ خصوصی سکون پاتا ہے اب ہم در اور بیچینی کے اضباب کا پتہ لگائیں گے یعنی یہ دیکھیں گے کہ خدا پر ایمان کس طرح سکون بخشتا ہے پریشانی کے اضباب نمبر ایک کبھی پچھلی برائیوں اور غلطیوں سے پریشانی سے خوف لاحق ہو جاتا ہے تو غفار اور رحیم خدا کی یاد اس استراب کو سکون سے بدل دیتی ہے کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ خبول کرتا ہے نمبر دو کبھی اپنی تنہائی کے خیالتے پریشانی ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے تو حاضر و ناظر خدا پر ایمان اس استراب کو سکون سے بدل دیتا ہے وہ ساتھی بھی ہے اور ہمدر بھی ہماری باتوں کو سنتا ہے ہمارے عمال کو دیکھتا ہے اور ہم پر مہربانی کرتا ہے نمبر تین اپنے بے مقصد زندگی اور نکمے پن کے احساس سے بیچینی ہوتی ہے لیکن اس حکمت والے خدا پر ایمان رکھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے جس نے اس دنیا کی ہر شے کو اپنی حکمت کے مطابق اور ایک مقصد کے لیے اور وہ بھی ایک مقرر کی ہوئی مقدار اور ایک مشمار کی ہوئی مدت میں ایک خاص دائرے میں پیدا کیا ہے نمبر چار کبھی پریشانی اور بیچینی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان سب کو خوش نہیں کر پاتا اور اب بے آرام ہے کہ میں نے پھلا شخص یا پھلا جمعات کو کیوں ناراض کر دیا لیکن اس بات پر ایمان کی ہم کو فقط اپنے خدا کو راضی رکھنا چاہیے کہ عزت اور دلت اسی کے ہاتھ میں ہیں جس بیچینی کو دور کر دیتا ہے چنانچہ اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جان لو کہ خدا کی یاد دلوں کو تسکین دیتی ہے سورہ راد آیت 28 تو یہ ایک حقیقت ہے بے ایمانی کے اثار جو شخص موجودات عالم کے اصلی سبب یعنی خدا حکیم پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایسا شخص ایسا انسان ہے جو نمبر ایک اپنے آپ کو بے اعتبار بے مقصد اور اکیلا پاتا ہے اور اس کا مقصد جانور اور پرندوں کی طرح فقط اس مادی زندگی کی راحت ہوتا ہے نمبر دو اپنے کام کو ایک طرح کے دباؤ کے تہر سر انجام دینے کا احساس رکھتا ہے مثلا معاشرے اور قوم کا دباؤ نمبر تین فنہ کو اپنے آنے والی منزل سمجھتا ہے کیونکہ موت کے بعد کی زندگی اور روح کی بقا پر اس کا اعتقاد نہیں ہوتا نمبر چار اس کی زندگی کی باغ دور بیرونی تاغوتوں اور اندرونی خواہشوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں نمبر پانچ اس کا دستور حیات کیونکہ وحی اور معصوم نبیوں سے حاصل نہیں ہوا ترہ ترہ کے نظریوں مجبوریوں خامیوں اور غلطیوں سے بھرا ہوا ہے نمبر چھ زندگی کی تشریح میں حواظ باختا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیوں آیا ہے اور کیوں جا رہا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی سوچ بس یہ ہے کہ زندگی کس طرح بھسر کرے یہ نہیں کہ کس لیے جیے ہاں یہ اس سخت کی خصوصیات ہیں جو الہی جہابینی اور اسلامی عقیدوں سے دور رہے آپ خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دو انسانوں کے چہروں کی اکاسی سے ایمان کی تصفیر دریافت کر سکتے ہیں مذہب کے بارے میں مادہ پرستوں کی بے جانت توجیح ہیں اب جبکہ ہم نے دو چیزیں عقل اور فطرت کو خدا پر ایمان کا سبب اور اصل بنیاد تصریم کر لیا ہے عقل کہتی ہے کہ مظہر کا ظاہر کرنے والا ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جہاں کئی تنظیم اور حساب کو دیکھا ہے وہاں حساب لگانے والے کا بھی پتہ ملتا ہے فطرت کہتی ہے کہ ہر انسان اپنے اندر اپنے سے بالا قوت کی موتاجی کا احساس رکھتا ہے لیکن ایک گروہ نے ان دونا سباب یعنی عقل اور فطرت کو نظر انداز کر دیا اور خدا پر ایمان کی ایک بے جانتی بجا دون لی اور ہم مقتصراً اس توجیحات کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں کمیونیزم کی زندگی کا جو دن گزرتا ہے اس کا ایک نہ ایک نظریہ باطل ہو جاتا ہے مثلاً ایران کے اسلامی انقلاب میں اس کے کتنے ہی نظریوں کا بتلان تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور اس کو رسوا کر گیا کمیونیزم کا کہنا ہے کہ دین قوموں کے لیے افیم ہے دین لوگوں کو کاہلی ذلت، اطاعت اور بحیسی کے سکوت کی طرف کھیش لے جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں دین نے لوگوں کو کاہلی کے بجائے حرکت دی ہے کمیونیزم کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی میں اخلاقی نقطہ نظر سے نقص ہے تو اس کی وجہ مالی کمدوری ہے مثلاً اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ناداری نے تنگ کر دیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کا بے ایمان حکومتی ٹولہ فقیر نہیں تھا کمیونیزم کے مطابق انقلاب کا ثبت محروموں کے بیچینی اور استحصال کرنے والوں کے خلاف بھوکے تپکوں کا ٹوٹ پڑنا ہے لیکن ایران کا انقلاب ازادی استخلال اور خدای کی حاکمیت قائم کرنے کے لئے برپا ہوا ہے روٹی پانی یا مہنگائی سستائی کے لئے نہیں اگر انقلاب اصل میں صرف محروموں کا عبال ہے تو ایران کا انقلاب کردستان اور سستان وغیرہ سے شروع ہوتا کیونکہ یہ علاقے زیادہ محروم ہیں لیکن جو انقلاب مدرسہ فیضیہ سے رہانیت کی رہبری میں شروع ہوتا ہے اور اللہ وقت بر کے ناروں کے ساتھ آشورے اور چہلم کے دنوں میں اپنے ارونج کو پہنچتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب کی جر مکتب ہے پیٹ نہیں ہے تاغوتی قانون کے مطابق میں خدای احکام کا انتخاب محروموں کا عبال نہیں ہے البتہ ہم مالیات اور محرومیت کے اثر سے انکار نہیں کرتے لیکن انقلاب کا اصلی محلق کیا تھا پیٹ اور عبال یا مذہب اور انتخاب کیسے کیسے لوگ تھے جنہیں زندگی کی تمام آسائشیں حاصل تھیں لیکن انہوں نے اپنی آسائشیں انقلاب کی کامیابی کے لئے ترک کر دی چوہتی رسوائی جو مادہ جہاں بینی کے سلطے میں ہماری بحث میں شابل ہے ایمان اور مذہب کی وہ بے جان توجی ہے جو کامی نظم نے کی ہے اور وہ یہ کہ سرمایہ دار اپنے رجیت پسند گماش شستو کے ذریعے سے عوام کو مذہب کی آر میں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ قوم کے محروموں سے کہتے ہیں کہ صبر کرو کیونکہ خدا صابروں کو دوست رکھتا ہے اگر لوگوں نے تمہارا حق مار لیا ہے تو برداشت کرو یا کہتے ہیں کہ دنیا حیج ہے اصلی چیز تو آخرت ہے یا یہ کہتے ہیں کہ انقلاب ارپا نہ کرو بلکہ مہدی علیہ السلام مععود کا انتظار کرو وہ خود آ کر اصلاح کریں گے یا کہتے ہیں کہ تخیقیا کرو اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بیان نہ کرو سرمایہ دار اسی طرح کی باتیں اور خیالات اپنے چینلوں کی زبان سے مذہب کے نام پر عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے اور اس طریقے سے عوام کو جد و جہد اور اپنے جائے سکو کے حصول سے روکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ بات منطق سے کتنی دور اور محمل ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسے زمانے میں موجود ہیں جب ہمارے نوجوانوں کی سمجھ اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ وہ کمیونیزم کے ان باطل نظریات کی تردید کر سکتے ہیں کیونکہ صرف لمحے بر سوچ کر مسلمان جو ان کمیونیسٹو سے پوچھتے ہیں نمبر ایک اگر سرمایہ دار نے محروم انسان کو خاموش کرنے کے لئے مذہب کو ایجاد کیا ہے تو پھر مذہب میں ایسے قانون کیوں ہے جو سرمایہ دار کی تھیلی خالی اور اس کا آماد ضبط کر لیتے ہیں استحصال ظلم رشوت اور گرانکری کم فروشی سود ذخیرہ اندودی اور ملاوٹ نیز غیر آباد اور بیران ذری زمین کی فروغ سے جو کچھ ہاتھ لگتا ہے اسلام اس طب کو جو غلط اور ناجائش طریقے سے جمع ہوتا ہے سرمایہ دار سے واپس لے لیتا ہے اگر سرمایہ دار کوئی مذہب ایجاد کرتا ہے تو کیا وہ ایک ایسا مذہب ہوتا ہے جو اس کی دولت ہی اس سے چھین لے ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف یہ کہ مذہب ان تمام استلاحات کے صحیح اور معصر معنی رکھتا ہے جس سے غلط نتیجہ نکالا گیا ہے اور جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے مثلا انتظار کے معنی خاموشی نہیں ہیں سورج کے انتظار کے یہ معنی ہے کہ ہم رات کے گپ اندیرے میں بیٹھے رہے اور چراغ تک نہ جلیں کرمین کے انتظار کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت جو سردی کا موسم ہے اس کے لئے گھر میں گھرم کرنے کا کوئی طریق کو انتظام نہ رکھیں اور استلاح کے لئے امام مہدی کے انتظار کے معنی بھی کوشش نہ کرنے خاموش رہنے اور ظلم جلنے کے نہیں ہیں سبر کے معنی بھی ظلم سہنے کے نہیں ہیں بلکہ ظالم کے مقابلے میں ثابت قدم اور حق کے اصول میں استقامت کے ہیں جیسا کہ اسلام نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنا مالی حق حاصل کرنے یا اس کے تحفظ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہیں یعنی حق حاصل کرنے میں شہادت کی حد تک ثابت قدم دکھانا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ ظالم کی طرح مظلوم بھی جہنم میں جائے گا تو گاتو نے ظلم کو کیوں قبول کر لیا اس طرح دنیا کو ہیچ سمجھنے کے یہ معنی نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ بیٹھیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ انسان جو زمین پر خدا کا نائب ہے اس کی قدر دنیا سے زیادہ ہے اس لئے انسان کا مقصد محض دنیا تلبی نہیں ہونا چاہیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مختصرا یہ کہ اسلام میں صبر انتظار اور قناعت کے معنی یہ نہیں کہ استحصال کرنے والوں کے مقابلے میں محروم لوگ آمبوش رہیں اسلام سرمایہ داروں کی ناجائز دولت ان سے چھیننے اور اسے دفت کر لینے کے علاوہ محروموں سے بھی کہتا ہے نمبر ایک سرمایہ دار کے سامنے آجز و انتقساری ممنوع ہے اور جو کوئی دولت کے سبب کسی دولت مند کے سامنے جھکتا ہے اس کا ایک تہائی دین تلف ہو جاتا ہے نمبر دو حضرت امام علی رضی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی پیسہ والے کو زیادہ گرم جوشی سے سلام کرے گا خدا قیامت میں اس پر غزبناک ہوگا نمبر تین کسی شخص کو مالدار ہونے کی وجہ سے ہر جس برطری اور خصوصی مقام نہ دیا جار نمبر چار اس دسترخان پر نہ بیٹھو جس پر صرف آسودہ حال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نمبر پان حضرت امام علی رضی علیہ السلام خود بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر عظمت کے باوجود غریبوں کے ساتھ بودھ و باش رکھتے تھے امیر المومنین امام علی علیہ السلام زمین پر بیٹھتے تھے اور ہمارے انبیاء گلہ بانی اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے نکھٹو اور بیکار آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور امام نے اس شخص پر لانت کی ہے جو اپنے خرچے کا بوش دوسروں کے کندوں پر ڈال دیتا ہے ان اصولوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نہ سرمایہ داروں کا حامی ہے نہ ان کا بنایا ہوا نہ ہی کاہلی اور سستی کی تاقید کرتا ہے یہ بھی کمیونیزم کی ایک اور بے جان توجیح پر مختصر تفسرہ اور مذہب کی بیدائش کے سلسلے میں اس کے نظریہ کی رسوائی ہے دوسری بے جان توہجیہ بعض دوسرے مادہ پرستیوں نے جو الہی جہابینی کو نہیں سمجھتے جس کا سرچشمہ عقل و فطرت ہے اور اتفاقاً اپنے آپ کو دانشور بھی سمجھتے ہیں اس ایمان کی جو مومنوں کے دل میں خدا کا نور بکھیتا ہے ایک دوسری توہجیہ کی ہے اور کہا ہے خدا پر ایمان کی جڑ خوف ہے اس کی تشریح یہ ہے جس طرح انسان اپنے بچپن میں والدین کی سرپرستی میں ہوتا ہے اس طرح سیانے پن میں اس نے اپنے لئے خدا کو پناہ بنا لیا ہے خدیم انسانوں نے جو مشکل اور خطرناک ہاسوں مثلاً زلزلے گرد چمک اور درندوں وغیرہ کا مقابلہ کرتے تھے اپنے لئے یہ خالی پناہ گاہ مقرر کر لی تھی جب کبھی انہیں ڈر لگتا تھا تو اسی سے اپنی بیچین روح کو تسلی دیتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ خدا پر ایمان کی جڑ خوف ہے اس توحجی کا جواب نمبر ایک اگر خدا پر ایمان کا سبب خوف ہے تو پھر جو زیادہ خوف زیادہ ہو اس کا ایمان بھی زیادہ ہونا چاہیے اس بنا پر سب سے پہلے ڈھڑنے والے ہی سب سے پہلے مومن ہونے چاہیے نمبر دو اگر ایسا ہے تو جن موقعوں پر انسان کو در کا احساس نہیں ہوگا حالان کے خوف کے بغیر بھی خدا کی طرف دھیان جاتا ہے چنانچہ ہم خوف کے وقت خدا کی طرف رخ تو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی وجہ محس خوف ہی ہے انسان کو اکثر اوقات کوئی خوف نہیں ہوتا لیکن خدا کا دھیان ہوتا ہے اس کی عقل باریک ناظر اور نپی طلی نشانیاں دیکھتی ہیں اور خدا تک پہنچ جاتی ہیں وہ اپنی طبیعت میں ایک بڑی طاقت سے وابستگی محسوس کرتا ہے کر لیتا ہے وہ لمحہ بھر کو سوچتا ہے کہ میں نے جیسا کہ میں اس وقت موجود ہوں خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ورنہ ممکن تھا کہ زیادہ طاقتور زیادہ خوبصورت پیدا کر لیتا یا اپنے اندر کچھ اور تبدیلیاں کر لیتا دوسرے بھی جو میری طرح موجود ہیں ناپ تول کے بغیر نہیں ہیں میرے ہر عضو اور خلیے میں اصولوں اور حساب سے کام لیا گیا ہے اس لیے یقیناً مجھے ایک قضرت پال خدا نے بنایا ہے انسانی سوچ بچار اور نتیجہ نکالنے میں کوئی استراب یا خوف نہیں رکھتا اس کی عقل اور فطرت خدا بزرگ کی طرح اس کی رہنمائی کرتی ہے چنانچہ یہ توجی بھی خدا کہ خدا پر ایمان کا مہرے خوف ہے ایک بیجان توجی ہے سچ مچ تو یہ توجی ہے انسان کو اس شخصیت یاد دلاتی ہے جس نے کاشان کے موسم گرمہ کی ہوا کی توجی کی تھی وہ کہتا تھا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کاشان کی ہوا گرم کیوں ہے لفظ کاشان میں شین کا حرف شامل ہے اور لفظ شمر میں بھی یہ حرف موجود ہے اور جس دن شمر کربلا میں موجود تھا ہوا گرم تھی اس لیے کاشان کی ہوا بھی گرم ہے ایمان کی یہ نفسیاتی توجی جو اوپر بیان کی گئی ہے ایک ماہر نفسیات نے کی ہے جی ہاں یہ سکولر غلطیاں بھی بڑی بڑی کر جاتے ہیں کیونکہ پہاڑ جتنا بلند ہوگا اس کا درہ بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا ہمیں علم سے ایسا مرعوب یا علم کا ایسا پرستار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سکولر ایک یا دو مسئلوں میں گہری سوچ اور قابلیت رکھتا ہو تو ہم اس کے تمام نظریات جو کہ تُو قبول کر لیں ان سکولروں میں ایک بڑھ ٹرینڈرسل بیر کہہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے خدا پر یقین رکھتا تھا بعد میں میں نے سوچا کہ اگر خدا نے سب چیزیں پیدا کی ہیں تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے جب میری سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے خدا پر ایمان سے ہاتھ اٹھا لیا ہمارا جواب یہ ہے کہ مسٹر رسل نے جو ایمان خدا سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اب کس کی طرف رکھ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا سرچشمہ خدا نہیں ہے مادہ ہے ہم کہتے ہیں بہت خوب جس طرح آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ خدا کہاں سے آیا ہے پھر اس سے ہاتھ کھینچ لیا اسی طرح اپنے آپ سے پوچھتے پوچھئے کہ مادہ کہاں سے آیا ہے وہ کہتے ہیں مادہ ہمیشہ سے ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے پھر جناب رسل نے ایک با شہور اور قدیم ہستی کا نام خدا ہے کیوں نہیں مانا اور مادے میں لاکھوں قدیم اور بے شہور ہستیوں بجوروں کو کیوں قبول کر لیا ایک اور مثال اشتراکی ہم سے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اور تجربے میں نہ آئے قابل قبول نہیں ہے اس لئے ہم خدا ملائکہ وحی اور ان جیسی چیزوں پر ایمان نہیں لاسکتے کیونکہ ہم صرف حصے اور تجربے ہی کو شناخت کا آلہ سمجھتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے تاریخی تذیر اور تشریم میں یہ کیسے کہتے ہیں کہ سیکڑوں ہزاروں سار پہلے انسان مل جور کا زندگی بسر کرتے تھے مل کر جانوروں کا شکار کرتے اور کھاتے تھے نہ ملکیت کی بنیاد پڑی تھی نہ حکومت کی اس کے بعد غلامی کا نظام آیا اور ایک مدت کے بعد جاگرداری نظام قائم ہوا ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ یہ تاریخی تفسر اور تذیر کر رہے ہیں تو کیا آپ ان صدیوں کو بھی چھو سکتے ہیں یا ان کا تذیر کر سکتے ہیں جن میں اشتراکی زندگی بسر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں البتہ ہم ان زمانوں کو آثار سے جان سکتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جس طرح پچھلوں کی تاریخ کو نشانیوں سے سمجھ لیتے ہیں ہم بھی خدا کو اس کی نشانیوں سے پا لیتے ہیں اگر یہی بات مان لی جائے کہ ہم نشانیوں سے کسی بات کو قبول کر لیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ چاہے ہم آثار سے قدیم لوگوں کی تاریخ دریافت کریں چاہے آثار سے خدا کے وجود کا پتہ لپائیں کیا پہچان کا طریقہ اور ذریعہ صرف حص اور تجربہ ہی ہے اور ہم آثار سے مسائل تک نہیں پہنچ سکتے اگر ہم غور کریں تو ہماری اکثر شناخت آثار کے وسیلے ہی سے ہوتی ہیں ایک اور توجیح ہے کچھ لوگوں نے جو عقل اور فطرت کو خدا شناخی کی دلیل نہیں مانتے اور ایمان اور اصلیت کی دوسری توجیح کی ہے اور کہا ہے کہ خدا پر ایمان کی بنیاد جہل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیش آنے والے مسائل اور حوادث کی وجہ نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے اپنا ایک خدا فرض کر لیا ہے تاکہ جب اور جس مسئلہ خدا کے جس مسئلہ کی تشریف سے وہ آجر رہ جائیں تو کہہ دے یہ کام خدا کا ہے اور اسی طرح مسئلہ خدا کے نام سے ملتوب ہو گیا لیکن ان باتوں کا زمانہ ختم ہو گیا لیکن شروع ہی سے اسے کوئی نہیں مانتا کیونکہ نمبر ایک اگر خدا پر ایمان کی جڑ جہل ہو تو پھر ضروری ہے کہ جو زیادہ جہل ہوگا اس کا ایمان زیادہ ہوگا نمبر دو اگر خدا پر ایمان کی جڑ جہل ہے تو آسمانی کتابوں کو چاہیے کہ لوگوں کو جہل کی تغییب دیں نمبر تین اگر خدا پر ایمان کی جڑ جہل ہے تو ضروری ہے کہ جس کا علم بڑھ جائے اور جہل گڑ جائے وہ سب سے زیادہ بھی ایمان بن جائے اور پھر لازم آئے گا جائے اور ایمان سے بھی ہاتھ اٹھاتا جائے کیا ایسی صورت میں بو علی سینہ اور گلیلیو اور آئین سائن جیسے لوگ جو خدباس خدرتی اسبات کے دریاف کرنے والے ہیں اور خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں سچ مجھ ایک یا ایک سے زیادہ خدرتی قانون کی دریاف ہم کو قانون ساتھ کے وجود سے بے نیاز کر دے گی پرض کیجئے کہ آپ نے ایک قانون دریاف کر لیا تو کیا قانون کی دریاف ہم کو قانون بنانے والے پر ایمان لانے سے بے نیاز کر دے گی اگر آپ کو راستے میں ایک پیسہ پڑا مل گیا تو کیا آپ یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کس کے بٹوے سے گر گیا ہے یا صرف اسی دریاف اور دستیابی پر معاملہ ختم ہو جائے گا ایک جماعت خدا یا مذہب کی طرف غور اپت کیوں نہیں رکھتی اس کا جواب یہ ہے نمبر ایک اگر ہم کہیں کہ انسان خلی کی بناوٹ یا ایک ایٹم کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتا ہے تو یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو اسے پہچان نہ چاہتے ہوں لیکن جو پہچانے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو وہ اثار سے خدا کو ہرگز نہیں پہچانے گا چند مثالوں پر توجہ دیجئے تاکہ آسانی سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آج ہے آپ ایک کبابی کو دیکھیں جو ایک دن میں دیسیوں کلیجیاں کارتا اور سیخ پر لگا کر بھیجتا ہے لیکن وہ کلیجی کی رگیں نہیں پہچانتا کیونکہ اسے رگیں پہچاننے سے کام ہی نہیں پڑا ایک آئینہ فروض پر غور کیجئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک وہ سینکڑوں دفع آئینوں کو دیکھتا ہے لیکن اپنے بال نہیں سمارتا کیونکہ اسے اپنے درستی کا خیال نہیں ہے وہ آئینے بیچنے کی فکر میں ہیں اپنے بال درست کرنے کی فکر میں نہیں ہے جیم کبھی انسان رومان سے گڑی کا ششہ صاف کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ زہر کی نماز کے لئے کتنا وقت باقی ہے وہ دوبارہ گڑی دیکھتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ اسے صاف کرنے کی فکر میں تھا وقت دیکھنے کی فکر میں نہیں دال بڑھی ہمیشہ سیڑی بناتا ہے لیکن خود اس پر نہیں چڑھتا اور کبھی ایک سیڑی کی خرید کی بنا پر ہزار بار اس پر چڑھتا ہے اوپر کی کئی مثالوں سے ہم ایک ہی نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ کہ انسان جب تک پہچاننا یا استفادہ کرنا نہیں چاہتا وہ کسی چیز کو پہچانتا ہے نہ اس سے پائدہ اٹھاتا ہے اس طرح لوگ خدا کے آثار دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غور کرنے سے ان کا مقصد خدا کی پہچان نہیں ہے نمبر دو آپ جانتے ہیں کہ اگر نعمت شروع ہی سے ہمیں حاصل رہے تو ہمارے لئے اس میں کوئی تازگیخ باقی نہیں رہتی ہے اب جو ہم خدا کی آثار دیکھتے ہیں تو اسے یاد نہیں کرتے ہیں اور اس کی قدر نہیں پہچانتے کیونکہ زندگی کے شروع ہی سے ہم نعمتوں اور نعمتوں کے ساتھ رہے ہیں مثال یہ ہے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے لئے خدا کا شکر کبھی ادا نہیں کیا کیونکہ وہ پیدائی سے آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے لیکن فرض کیجئے کہ یہ انگوٹھا تھوڑے دنوں کے لئے بن جائے یا بالکل کر جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے بغیر گریبان کا بٹن نہیں لگا سکتے آپ اسی وقت جب یہ جملہ پڑھ رہے ہیں اس بات کی جانچ کر سکتے ہیں کیونکہ نعمتوں کا برابر حاصل رہنا خدا سے ہماری غفلت کا سبب بن جاتا ہے اس لئے یہ سختیاں ہماری تنبیہ کے لئے آتی ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم کبھی کبھی انسانوں کو عذیق مشکل میں ڈال دیتے ہیں شاید وہ ہماری طرف آئے اور ہم سے دعائیں مانگے قرآن انسانوں کو بار بار حکم دیتا ہے کہ خدا کی نعمت نعمتوں اور مددگاریوں کو یاد کرتے رہو اور ہم اولیاء دین کی دعاوں کے ایک بڑے حصے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی ایک ایک نعمت گن گل کر اپنے آپ کو سناتے ہیں تو ہی ہے جس نے ہم کو چھٹائی سے بڑھائی نادانی سے دانائی کمی سے زیادتی فقر سے دولت اور بیماری سے زیادت تک پہنچایا نمبر تین جو لوگ مذہب سے منحریف ہیں اس کا سبب وہ بے سرو پا باتیں ہیں جو نادان دوستوں اور دانا دشمنوں کی طرف سے مذہب میں بڑھا دی گئے ہیں مثلا اگر ہم پیاسے انسان کو جو پانی مانگ رہا ہے ایک گلاس پانی دے اور اس گلاس میں مکھی گر جائے تو وہ پانی نہیں پیتا اسے بہا دیتا ہے چنانچہ جس طرح انسان ایک مکھی کی وجہ سے پانی کو نظر انداز کر دیتا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ چند بے اصل باتوں کی موجودی کے بیعت وہ اصل مذہب کو نظر انداز کر دے اس لئے بعض سلمانوں کے اس عمل سے غافل نہیں رہنا چاہئے جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے باگنے رکھتے ہیں نمبر چار ماحول کا اثر مذہب اور مذہبی احکام سے انسان کے انحراب کی ایک وجہ وہ مسئلہ ہے جسے ماحول کا اثر کہتے ہیں انسان اپنی فطرت اور زمین کی روح سے چوری کو ناپسند کرتا ہے خیانت کو برا جانتا ہے لیکن جب ایسے ماحول میں جا رہتا ہے جس میں لوگ چوری اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں تو اسے بھی ان طور طریقوں کی عادت پڑ جاتی ہے نمبر پانچ ذمہ داری سے بچنا کبھی مذہب سے بے اعتنائی ذمہ داری سے بچنے کی خاطر ہوتی ہے کیونکہ مذہب کا قبول کرنا مکمل خیاد اور پابندیہ قبول کرنے کے برابر ہوتا ہے ایک جماع صرف اس لیے کہ اپنے خیال میں آزاد رہے مذہب سے بے پرواہ ہو جاتی ہے لیکن وہ اس بات سے غافل ہے کہ خدا کی عطاعت اور حکم سے آزاد ہونے کے لیے ہر قسم کی خیاد اور غلامی قبول کرنا لازم آ جاتا ہے جو اس خدا کا غلام نہیں رہا وہ سب کا غلام بن جائے گا اور جس نے اس کا حکم نہیں مانا وہ سب کا محکم ہو جائے گا جو خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف روح کرتا ہے اور غیر خدا کی پیچھے چلتا ہے گویا آسمان سے زمین پر گر پڑتا ہے گد اس کے گرد ہلکے بنبان لیتے ہیں اور اس کا ایک ایک ٹکڑا لے اڑتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ میں اکبار نمبر چھے دشمنی ایک جماعت تاثب ہو حوص اور خودگردی کی وجہ سے زد اور مخالفت کرتی ہے اور خدا مکتب کو مسترد کر دیتی ہے نمبر سات صحیح تبلیغ نہ ہونے اور تبلیغ کی کوستائیوں یا غلط پیشکش کو بھی ان بے پروائیوں کا ایک سبب سمجھا جاتا ہے دین کی ضرورت انسان زندگی میں کئی لاحے عمل کے بغیر نہیں رہتا لیکن وہ زندگی کا یہ نقشہ اور اپنی کامیابی اور ترقی کس طرح حاصل کرے اس مقام پر اس کے سامنے تین طریقے ہیں نمبر ایک اپنے صلیقے اور اجان کے مطابق دستور حیات کا انتخاب کرے نمبر دو لوگوں کی خواہشوں کے مطابق اپنا دستور حیات مرتب کرے نمبر تین اپنے آپ کو خدا کا اطاعت گزار بنائے اور صرف اسی سے اپنا دستور حیات طلب کرے پہلا طریقہ یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ انسانی سمجھ محدود ہے اور وہ خود اپنے گزشتہ عامال کے متعلق سیکڑوں غلطیوں اور لرزشوں کا گواہ ہے جبلتوں کا طوفان ہر گڑی انسان کو گرائے کی طرف لے جاتا ہے اس حالت میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ پھر بھی ایسے طریقے کے انتخاب میں جو اس کی مستقل نیک بختی اور بدبختی سے مربوط ہوگا اپنی ناقص فکر اور اپنے محدود علم کے مطابق آگے بڑھے دوسرا طریقہ یہ بھی پہلے طریقے سے کچھ کم غیر تسلی بخش نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے اور وہ ترہاں ترہاں کی خواہشات اور میلانات رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہی لغزش بول اور کتاہی جو اپنے سلیخے میں ہیں ان کے نظریے میں بھی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اپنے سلیخے کو نظر انداز کر دوں اپنی آزادی چھوڑ دوں اور ایسے لوگوں کا غلام بن جاں جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میری مستقیل نیک بختی کو سمجھتے ہیں اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں کسرا طریقہ صرف یہی طریقہ صحیح ہے کیونکہ جس طرح ہم اپنی گھاڑی میکنک کے سپرد اور جساں معالج کے سپرد کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دستور حیات خدا کے سپرد کر دے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے دین کے خد و خال شاید ان چند جملوں میں دین کو مجلن یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوست کے کہنے کے مطابق ہم جو کام کسی گھاڑی پر کرتے ہیں وہی کام دین انسان پر کرتا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ ہم ایک گھاڑی بنانے میں چند محرلے تے کرتے ہیں نمبر ایک لوہے کی کان دریاف کرتے ہیں نمبر دو دریاف کی ہوئی کان سے لوہا نکالتے ہیں نمبر تین لوہے سے مشین کے پرزے ڈالتے ہیں نمبر چند ڈلے ہوئے پرزے اکھٹے کر کے انہیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں نمبر پان اس گھاڑی کو ایک ماہر رائیور چلاتا ہے دین بھی انسان پر یہی پانچ کام کرتا ہے نمبر ایک انسان کی دریاف جو انسان اپنے آپ کو بول جاتا ہے وہ اپنی راہ اپنا رہبر اور اپنی منزل کھو دیتا ہے اور ہیوانیت کے درجے تک گر جاتا ہے چونکہ وہ اس مادی زندگی میں نشات ہی کو اپنا اصلی مقصد سمجھتا ہے اس لئے وہ ایک مردے کی ماند ہو جاتا ہے اور اس پر حق اثر نہیں کرتا وہ چیرنے پھارنے میں بیڑیا مکر میں لومڑی چوری میں چوہا اور دل کی سختی میں پھتر ہو جاتا ہے لازم ہے کہ یہ گمشدہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے اور دریافت کرے دین کا ایک کام یہ ہے کہ وہ انسان اور اس کی خصوصیات کو بیان کرے جب ہم قرآن کا متعلق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کو کس طرح تعرف کراتا ہے قرآن کہتا ہے تو خدا کا خلیفہ ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں سورہ بقرہ آیت تیس جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہیں اسے خدا نے تمہارے تابع کر دیا ہے سورہ لغمان آیت بیس تو امانت الہی کا حامل ہے سورہ اعزاب آیت ستر تجھ میں خدا کی روح پھوکی گئی ہے سورہ حجر آیت انتیس ہم نے انسان کو عزت دی سورہ بنی اسرائیل آیت ستر ہم نے انسان کو فضیلت دی سورہ بنی اسرائیل آیت ستر پھر قرآن انسان کو خبردار کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو جو کچھ اپنے آپ کو بول جائے گم کر دے اپنا نقصان کرے اپنی تجارت میں فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے آپ کو غیر حقیقی گاہت کے ہاتھوں سستے داموں بیش ڈالے اس کے بعد جیتنے اور ہارنے والوں کی مثالیں دے کر ٹائپ اور موڈل ٹے کرتا ہے اور اس طرح سے انسان کو اپنی ذا صلاحیت اور حوصلے کا پتہ لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں صرف ماضی زندگی آسائج اور ہیوانی جبلتوں کی تسخیم کے لئے ہی پیدا ہوا ہوں تو پھر مجھ میں عالی قابلیت بولن استعداد اور ترقی کی تمنہ کیوں بادیت کی گئی ہے دین کا دوسرا کام اس دریافت کی ہوئی کان کا خالی کرنا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ظلموں نادانیوں خرافاتوں اور شرک کے خیالوں سے باہر نکل آئے خدا ان لوگوں کا سرپرد ہے جو ایمان لا چکے ہیں وہ انہیں گمراہی کی تاریخیوں سے نکال کا ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے سورہ بخرا آیت پچیس دین کا تیسرا کام فرد سادی ہے اس کا مطلب ہے عبادت تقوہ اور انسانی صفات اور کمال کو شگفتہ کرنا اور ایک ایک صفت وار توجہ دینا ذاتی تربیت کا کام وہی ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیام مکہ کے اپور آشوب زمانے میں انجام دیا وہ تمام احکام جو سماجی پہلوں نہیں رکھتے اسی سلسلے میں آتے ہیں کہ ہر انسان کو پوری توجہ اور محنز سے تیار کیا جائے دین کا چوتہ کام تیار کی ہوئے افراد کو منظم کرنا باہم جھوڑنا اور ایک صورت بخشنا نیز ایک عالم گیر خدای حکومت کی تشکیل کرنا ہے جس میں ہر قسم کے واضح اور کامل احکام ہو وہی کام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انجام دیا اور بات میں قابل اور اہل لوگوں کو مختلی شعبوں سے وابستہ کرنا دفاعی قوت جمع کرنا اور بجٹ بنانا وغیرہ مزید یہ کہ ایک اسلامی معاشرے کے لئے میار مقاصد اور روایات کا تاجون کرنا تاکہ وہ ہر لحاظ سے غیر اسلامی معاشرے سے قطی مختلف ہو ایک دن کا آخری کام یہ ہے کہ تشکیل دیئے ہوئے اس معاشرے کو کسی لائق اور معصوم رہبر کے سپرد کر دے مفسد، مصرف، تاہود، جاہل اور ظالم لوگوں یا گروہوں کی سرپرستی قبول کرنے اور ان سے بزاری ظاہر کرنے کے بارے میں کئی تنبیہیں آئی ہیں کیونکہ قوم کی رہنمائی ایک غیر معصوم شخص کے سپرد کر دینا واقعی انسانیت پر ذلگ ہیں یہ ہے ایک دین اور مکتب کے مکمل خد و خال کا ایک منز ہے اور اگر ہم چاہیں کہ ان سب باتوں کا خلاصہ ایک جملے بھی بیان کر دیں تو ہم کہیں گے دین ایک سماجی منصوبہ ہے جو خدا کے خاص میاروں کے مطابق انسان اور سماج کے لئے ایک نظریہ جدو جہد اور چلنگ تے کرتا ہے